ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سارے دانت گر گئے اب بادشاہ کو اس کی تعبیر کی تشویش ہوئی کہ مجھے تعبیر پتا چلے سنانچہ تعبیر بتانے والوں کو جمعہ کیا گیا بادشاہ نے ایک کو اپنا خواب بیان کیا سنتے ہی اس کا رنگ اڑ گیا اے بھائی کیا ہو گیا لڑتے لڑتے کہنے لگا کہ چند سالوں کے بعد آپ کے خاندان کے سب افراد انتقال کر جائیں گے مفات پا جائیں گے آپ اکیلے سلطنت میں رہ جائیں گے یہ سن کر بادشاہ کو تیش آ گیا بادشاہ بادشاہ ہے اور اس نے جو سمجھ میں آیا اس نے خواب کی تعبیر بتانے والے کو اس نے باتیں سنائی کوڑے ورے بھی لگائے سزا دی یہ کسی تعبیر لے کر آ گیا کسی اور کو پوچھا جی آپ بتائی آپ بھی خواب کی تعبیر بتا دیں آپ بتائیے کیا ہوا اس کی تعبیر کیا ہے اور انہوں نے پہلے والے کا حال دیکھ گیا تھا بھیلے نے بیان کی وہ نہ گزرے ہوئے واقعہ سے عبرت حاصل کرو تو دوسرے نے پہلے سے عبرت لی اور جیسے ہی بادشاہ نے اس کو اپنا خواب بیان کیا تو وہ مسکر آیا اچھا بادشاہ کو بڑی عیرت ہوئی یہ اگلا اوہہ کر رہا تھا یہ مسکر آ رہا ہے کہ خیر تو ہے تعبیر بتائیے بادشاہ سلامت سب سلامت ہے اب اس نے جو جواب دیا یہ دیا بادشاہ سلامت مبارک ہو آپ کی عمر اتنی لمبی اتنی لمبی اتنی لمبی ہوگی کہ خاندان میں سب اس سے آخر میں آپ کا انتقال ہوگا اور اب تمام عمر بادشاہ رہیں گے اب بادشاہ یہ تعبیر سنگا بہت خوشبہ اچھا ایسا ہوگا اور اس تعبیر بتانے والے کو خوب انعام اکرام سے نوازا گیا حالانکہ اگر آپ سب اور ہم سب غور کریں تو تعبیر اس نے بھی وہی بتائی جو تعبیر پہلے والے نے بتائی تھی اس کی موجودگی میں سارے مر جائیں گے یا کہلہ رہ جائے گا لیکن دوسرے نے پہلے سے ایک تو عبرت لی پہلی بات دوسری بات اس نے اپنی زبان کا دروست موقع پر دروست استعمال کیا جھوٹ سے بھی بچا اور بات بھی کر گیا اگر آپ اور ہم سب غور کریں ایک تعداد ہے جن کے درمیان نائتفاقی لڑائی اور جھگرے کا جو معاملہ ہے وہ زبان کے دروست استعمال نہ ہونے کی وجہ سے